یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے صبح کا وقت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی اب صبح کا وقت ہے فاطمہ رو رہی آنکھوں سے آس ہو جاری ہے اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جگ کی پیسنے کے لئے تیار ہے اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو کہیں کپڑے دھولنے کی تیاری ہو رہی ہو کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے ہیں فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا حضرت علی بہت سوال کرتے ہیں اور فاطمہ دھارے مار کر روتی ہے آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے کہیں کپڑے دھولے جا رہے ہیں کہیں کچھ تیاری ہو رہی آخر کیا معاملہ ہے بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں رات کو میں نے خواب دیکھا حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا خواب میں میں نے میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابباجان اے میرے نبی تم کونسی چیز تلاش کرتے ہو تم کس کو ڈھونتے ہو تو میرے نبی میرے اببا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں میں تجھے ہی ڈھون رہا ہوں روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی آج میرا یہ آخری دن ہے میرے نبی نے میرے والد نے مجھے بتا دیا اب کچھ ہی دیر میں میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں یہ میرا آخری وقت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دھارے مار کر روتے ہیں روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے چھ مہینے بھی نہیں گزرے ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے تیرا انتقال ہو جائے گا ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا میری ماں بہنیں اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے مخارب چڑھنے لگتا ہے حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو آج تمہارا آخری دن ہے تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو یہ چکی کو پیسنا یہ کپڑے دھونا یہ پانی کو گرم کرنا یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسن کا بھی حق ادا کرنا ہے میں دنیا سے چلی جاؤں گی میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں کپڑے دھوڑ کر جاؤں اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں تاکہ میرے انتقال کے بعد تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں ابھی ان کو کھڑا کرتے ہیں حضرت علی رو رہے فاطمہ رو رہی اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسن گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں میرے بھائیوں سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو حسن اور حسن کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے حضرت علی رو رہے فاطمہ روتی ان کا رونا دیکھ کر وہ دو معصوم بچوں کو رونا آ جاتا وہ دو معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تُو کیوں روتی ہے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابباجان تم کیوں روتے ہو علی کوئی جواب نہیں دیتے فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسن دونوں معصوم بچے ہیں دونوں لانگلے بچے ہیں نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز آتی ہے کہ اے میرے نوازے تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو لیکن آج آخری دن ہے اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا میرے بھائیوں سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی باپ بھی رو رہا یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے اپنی ماں کے گھلے لگ جاتے روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے شام کا وقت ہوتا ہے اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا اب میرا آخری وقت آ گیا میری ماں بہنے کان کھول کر سنے حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تین بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں میری ماں بہنے اس بات کو سنے اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی لادلی تھی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے واستے اپنے پیٹ پر پتھر بانتی تھی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدت نسائی اہل الجنہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے گی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے پیشانی کے اوپر پسینہ ہے اپنے بستر پر لیتی ہوئی ہے اور بخار بڑے زوروں کے اوپر ہے اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہے اور پہلا جملہ کہتی ہے حضرت علی سے کہتی ہے ان کے شوہر ہے قریب میں معصوم معصوم بچے بیٹھے رو رہے کبھی اپنی ماں کا مو دیکھتے ہیں کبھی اپنے باپ کا مو دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی معلوم نہیں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی فاطمہ کہہ رہی کہ اے میرے شوہر معلوم نہیں جب سے میں تمہاری نکاح میں آئی ہوں معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنے دکھ اٹھانا پڑا ہوگا تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی فاطمہ کہتی ہے اے میرے شوہر خدا کے واسدے میرے مرنے سے پہلے مجھے ماف کر دے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے ماف کر دے تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے زلیل نہ ہونا پڑے مجھے میرے والد کے سامنے رسوہ نہ ہونا پڑے اے میرے شوہر میں نے تیرے حق میں کو تاہی کی میں نے تیرے حق میں غلطی کی میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے اے میرے شوہر مجھے ماف کر دے دیوہ ایس میں ہے کہ علی دھاڑے مار کر رونے لگتے دھاڑے مار کر رونے لگتے فاطمہ کے ذر پر ہاتھ پھیرتے اور کہنے لگتے فاطمہ تُو غم مت کر آج فکر میں کرتا ہوں کہ تُو نبی کی بیٹی تھی لیکن میں تیرا حق ادا نہ کر سکا تُو نبی کی بیٹی تھی میں تیرا حق ادا نہ کر سکا اور اس کے بعد علی ایک لمبی ساس لے کر رو کر کہتے ہے کہ فاطمہ مجھے معلوم ہے جب سے تُو میرے گھر پر آئی ہے تجھے دو وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی آنا دھاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی ہے ایک دوسری بات کہتی ہے کہ میرے شوہر میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا فاطمہ کہتی ہے میرے انتقال کے بعد جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف رہ کر کے کہتی ہے اور حسین کی طرف اشارہ کے کہتی ہے کہ علی یہ ساتھ نکاح کرنا ہو نکاح کرنا لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا یہ معصوم ہے یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے جب یہ والگ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا اور تیسری بات میری ماں بہنے کان کھول کر سنے کان کھول کر سنے یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وضیعت ہمارے نبی کی لادلی بیٹی کے آخری وضیعت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر حضرت علی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا جب میرا انتقال ہو جائے جب میری وفات ہو جائے کسی کو نہ بلانا حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ تُو نبی کی بیٹی ہے اور تُو کہتی کسی کو نہ بلانا میں تو سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا میں انسار کو بلاؤں گا میں مہاجرین کو بلاؤں گا میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہے کہ نہیں میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا میرے جنازے میں صرف تم ہوں گے اور میرے یہ دو معصوم بیٹے ہوں گے اس کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے حضرت علی پوچھتے آخر وجہ کیا ہے حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہنے لگتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا میں نے میری والد کی بات کو پورا کر لیا زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داری رکھ لے ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی فاطمہ سے سچی محبت ہوتی تو فاطمہ کے آخری وسیعت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے روایت کے اندر ہے یہ تین باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لئے خدا کو پیاری ہو جاتی آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے میرے بھائیو سنو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سہری علی کے دسترخان پر کرنا افتار انشاءاللہ میرے دسترخان پر ہوگا بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لئے اٹھ جاتی ہے روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنایا جاتا روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا چھ مہین پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا اس وقت پورا مدینہ نے غم منایا تھا آج چھ مہینے کے بعد ان کی لاگلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے روایت میں جب ان کے گرد جنازہ اٹھا ہے جردے کے ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر رکھا ہے دوسرے پائے کو بڑے بیٹے حضرت ہر اپنے کندھے پر رکھا ہے روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھوڑا گیا تھا اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے میری ماں بہنے کان کھول کر سنے جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بیچین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھی بغیر پانی کے تڑپی ہے حضرت علی کی آنکھوں سے آسو جاری ہے داری مبارک در ہو گئی ہے کپڑا مبارک در ہو چکا حضرت علی رو رہے وہ معصوم معصوم بچے روتے ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذرقی فاری ابو ذرقی فاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی حضرت ابو ذرقی فاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو حضرت ابو ذرقی فاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے ہیں ابو ذرقی فاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر حضرت ابو ذرقی فاری اس قبر سے کہتے ہیں حضرت ابو ذرغی فاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جناسہ لے کر آئے اس لئے کہ حضرت ابو ذرغی فاری سے بڑھتاس نہیں ہوتا وہ معصوم بچے روتے ہیں وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آسو بہتا ہے تو حضرت ابو ذرغی فاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیری کہا جاتا یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسن کی ماں کہا جاتا روایت کے اندر ہے کہ ابو ذرغی فاری جنازے کو رکھتے یہ جملہ کہتے ہیں قبر کے اندر سے آواز آتی قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابو ذر اے ابو ذر کہ ابو ذر یہاں کھاندان مت گناو یہاں کھاندان اور رشتے مت گناو یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا میرے بھائیوں یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لئے نہیں نکلا تھا یہ فاطمہ کے لئے نہیں نکلا تھا حضرت فاطمہ بخشی بخشائی خدا کی بندی ہے ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے لیکن یہ جملہ ہمارے لئے ہماری ماں بہنوں کے لئے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی تم کون سے کھاندائن سے تعلق رکھتے تھے تم کس زمین پر رہتے تھے اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے اور میرے بھائیو نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے وہ جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا ہے میرے بھائیو اللہ ہم سب کی قبعاتاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیو آج سچی باتیں خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے دنیا کی باتیں ہوتی ہے غیبت ہوتی ہے چگلی ہوتی ہے آپس کا حسد اور عداوت کی کالی چاہتی ہے لیکن میرے بھائیو آج آخرت کے تذکیریں ہم سے ختم ہو چکے ہیں آج موت اور موت کے تذکیریں ہم سے ختم ہو چکے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوِ طبو کا موقع ہوتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لاسکتے ہو حضرت عثمان اتنا مال لاتے اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دیتا اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکر نہیں کرے گا میرے بھائیوں کیسا کیسا سٹیفکٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے خلیفت المسلمین جو بنے حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سٹیفکٹ ملا عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہوگا خدا تیری پکر کرے گا تو نے اسلام پاس سے بڑی بڑی قربان یادی لیکن میرے بھائیوں درہاں حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیجئے یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر بنتے مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے یہ امیر المؤمنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں رات کا وقت سنناتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر حتیٰ تب اللہ لحیتہو یہاں تک کہ ان کی داڑی مبارک تر ہو جاتی تھی اور لوگ پوچھتے تھے لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تب کی و تب کی منحازہ کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو لیکن اتنا نہیں روتے کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو اس وقت عثمان غنی روکر جواب دیتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہو سنا اِنَّا الْقَبْرَ لُمَنْزِلِ مِّنْ 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 مِّنْا دِلْ آخِرَا وَإِنَّا جَانْهُ فَمَابَادَهُ اَسْرُ مِنْ وَإِنَّا مِّنْ جُمِنْ فَمَابَادَهُ اَشْرُ مِنْ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے میری ماں بہنے میرے بھائیوں اس کو سوچو قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑا جائے گا میرے بھائیوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں سوچو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے ہمیں خدا کے پاس جانا ہے میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو دیکھو ایک وقت کا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے مچا دے